محترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ راجہ جسرت کھوکر پنجابی سورما جسرت کھوکر وہ پہلا مقامی مسلمان راجہ تھا جو سیالکورٹ میں پیدا ہوا اس کے جمہو اریانہ ہماچل پردیش ملتان سے لے کر پشاور کابل تک کے علاقے اپنے دیس پنجاب میں شامل کیے آخر میں دلی کو بھی فضا کر لیا یہ پنجابی رات چودہ سو بیس سے چودہ سو تالیس عیسوی تک قیم رہا جسرت کھوکر نے پنجابی اتحار بلم کو نیا روپ دیا بلمیں مار مار کر پنجاب کو منگول حملہ آوروں سے پاک کیا کشمیر کی بادشاہت اور آیا جسرت خان کھوکر کا کردار حوالہ کتاب راج درشنی راج درشنی میں راجہ کھوکر دیو کو پندرہ سو سے پندرہ سو تیس عیسوی تک جمہو جسروٹا سنبا اکنور کلایت ماناور اور منگولہ وغیرہ کے علاقوں کا حکومران تحریر کیا گیا ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے رئیس اور کھوکر راجبود سردار راجہ شیخہ کھوکر نے تیرہ سو چرانوے عیسوی میں بقاوت کر کے چند بٹ دعا پر قبضہ کر لیا وہاں اس نے طفانی جنگو جدل کے بعد پنجاب میں کلا نور جس کو اب گرداسپور بھی کہتے ہیں اور بٹالہ تک کے علاقے تخت و تراج کر کے تباہی پھلا دی حتیٰ کہ اس نے لاہور شہر کے علاقوں کو پہمال کیا اور اس نے لاہور کلا فتح کر کے نہ صرف لاہور بلکہ دیپالپور تک کے علاقوں پر قبضہ کر کے اکمرانی قائم کی اس کے بیٹے راجہ جسرت خان نے اپنے باپ کے مفتوح علاقوں یعنی کلا نور گرداسپور سے جلندر تک کی فرما روائی سنبھالی اور خصوصاً اس نے لاہور شہر میں اپنی اکمرانی قائم کی اس زمانے میں کشمیر کے بادشاہ علی شاہ چولہ سو دستہ چولہ سو سترہ نے وادیے سندھ پر چڑھائی کر دی تو رائے جسرت خان کھوکر نے اس پر عملہ کر کے نہ صرف اس کو شکست دی بلکہ اسے بھی قیدی بنا لیا اس مہم جوئی کی کامیابی سے شادان نوفرہان اور ازادہ خود مختار عالمی عمد رائے جسرت کھوکر نے دیلی کے تخت پر بھی قبضہ کرنے کی ٹھان لی کشمیر کا بادشاہ سلطان سکندر چودہ سو تیرہ عیسیوی میں فوت ہو گیا اس کے تین بیٹے تھے جن کا نام فیروز میر خان اور شائی خان تھے اس نے اپنے بڑے بیٹے کے جان چھینی کے حق کو پسے پشت ڈالتے ہوئے منجلے بیٹے میر خان کے حق میں بادشاہت کے لیے وسیعت کر دی چنانچہ اس عمر کے باعث اس کی فوتگی کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی فیروز نے تو شکست کھائی لیکن اس کے چھوٹے بھائی شاہی خان نے اس مبارزت کا بیڑا اٹھا لیا اور کشمیر میں اس کے بھائی میر خان جس نے سلطان علی شاہ کا نام سے کشمیر کی بادشاہ سمع لی تھی سلطان علی شاہ کی افواہ سے شکست کھا کر کھوکر راجبوت قبیلہ کے سردار راجہ جسرت خان بمبر کے پاس پناہ حاصل کر لی راجہ جسرت خان نے شاہی خان کی خواہشات کی مکمل حمایت کرتے ہوئے اس کے دشمنوں کے اخلاق اس کا پورے اخلاق اور قوت کے ساتھ ساتھ دینے کا تحیہ کر لیا چنانچہ چودہ سو بیس اسوئی میں شاہی خان نے جسرت خان کی زیر سر کرتگی اور اس کی فواج کے امرہ اپنے دشمن کی کشمیری فواج کے ساتھ فوجی نکتہ نگاہ سے کسی موضوع مقام پر مقابلہ کرنے کی تیاری کر لی اس طرح بمبر اور رجوری کے راستے روانہ ہو کر انہوں نے تھانہ کے مقام پر پہنچ کر رجوری سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ قصبہ تھانہ پر مفوض مقام پر پڑاؤ ڈال لیا علی شاہ سلطان کشمیر نے جمہو کے راجہ ہمیر دیو دیو کے مشروع کے باوجود فوجی لیا سے غلطی کی اور کشمیر کی وادی سے نکل کر دشمن کو اس کے علاقے میں شکست دینے کا فیصلہ کر لیا سلطان علی شاہ اس خطرناک جنگی مہم پر روانہ ہو گیا جس کا انجام نکامی تھا جنگیو کھوکھروں نے کشمیری فوج پر حملہ کر کے تیہو تیہ کر دیا اور سلطان علی شاہ گرفتار ہوا ممکنا طور پر جسرت کی فوج نے اسے قتل کر دیا تب شاہی خان کشمیر میں فاتحہ داخل ہو کر زین العابدین کے نام سے کشمیر کی بادشت سمال لی اور چودہ سو چودہ سے چودہ سو ستر عیسوی تک سلطان العابدین کے نام سے کشمیر پر حکمرہ نہیں کی جمہو کے راجہ بیم دیو نے سے راجہ جسرت خان کھوکھر کی کافی جنگیں ہوئی اور رائے بیم دیو نے مغلوں اور دوسرے بہت سے راجہوں کے ساتھ مل کر راجہ جسرت کھوکھر کے خلاف اتحاد بنائے چودہ سو تئیس عیسوی میں رائے بیم دیو جنگ میں راجہ جسرت کھوکھر کے ہاتھوں مارا گیا اور راجہ جسرت نے جمہو کی بادشاہت سمال لی اور اسے رائے بیم کی بیٹی سے راجہ جسرت خان کھوکھر نے شادی کی راجہ شیخہ خان اور اس کے بیٹے جسرت خان کی باگیانہ اور حکمرانی کا زمانہ تقریباً بہتر سال کے عرصے پر محیط ہے جمہو کے حکمران نے راجہ جسرت خان کی امدردین حاصل کے لیے اور بہتر تعلقات قیم کرنے کے لیے راجہ جسرت کی شادی اپنی بتیجی مینہ سے کر دی باون دہات جہیز میں دیئے تھے ان دہات کو شزادی ملکہ مینہ کی نسبت سے طبعہ مینہور کا نام دیا گیا جو خطہ کے آج بھی تعلقہ مینہور کے نام سے مسہوم ہے راجہ جسرت خوکر نے جمہو کے راجہ مل دیو کی بیٹی سے بھی شادی کی راجہ جسرت خوکر کو رائے بھیم اس کی ملکہ نے اپنے باپ جمہو کے حکمران رائے بھیم کے جسرت کے ہاتھوں قتل کا بدلہ لینے کے لیے جب وہ گہری نیند سو رہا تھا تو دھوکے اور سازشے پگلا ہوا گرم سیسا ڈال دیا راجہ جسرت کی قبر یعنی آخری ارام کا مجودہ قصبہ ماری کے قریب واقعے ٹیلے پر واقعہ ہے راجہ جسرت خان کی وفات کے بعد اچانک جمہو کے راجہوں نے کھوکروں پر حملہ کر دیا جسرت کھوکر کے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا ہزاروں راجبوت کھوکروں کا قتل اہم کیا جمہو میں چن چن کا راجبوت کھوکروں کو قتل کیا لیکن اپنی تمام ترکوشوں کے باوجود راجہ جسرت کھوکر کی اولاد کو ختم نہ کر سکے اور راجہ جسرت کھوکر کی اولاد سے راجہ کھوکر دیو کشمیر کا حکمران منا راجہ جسرت کھوکر کی اولاد کشمیر پنجاب پر حکمران رہی لو جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا خدا حفظ رابرہ کا اور بیل آئگن کو لازمی پریس